دیر ہے آج ہمارے غرار کے بستیوں سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں مرد و عورت جاتے ہیں بچمان جا رہا ہے تو بچہ بھی دیکھ کر کے کہتا ہے کاش ہم بھی مدینہ شریف پہنچ جائے اور کیوں نہ پہنچیں کیونکہ وہ سرزمین ہی ایسی ہے جس سرزمین کے لیے دیوانے دعایے کرتے ہیں الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت بلستی ہے اس سرزمین کی زیارت کی تمنہ ہر دیوانا یہ کرتا ہے اور آج حال یہ ہے کہ نبی کے دیوانے یہاں بیٹھے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں اے دنیا کے لوگوں تمہیں کچھ اور چاہیے مگر ہم نبی کے غلام نبی کے دیوانے ہیں ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے ہمیں تو مدینہ منومنہ کی زیارت چاہیے اور اسی زیارت بولے کر کے نبی کا دیوانا یہ کہتا ہے کہ کام کا ہی دا ہے آشدی کو محبت سے بولو محبت سے بولیے سبحان اللہ اب یہ حالات بنی نہیں ہیں جس تنداز سے تقریر ہوتی ہے اس تنداز کا ماحول نہیں بن پایا ہے تعداد پہ توجہ مت دیجئے شاہ بغداد کے فیضان پہ توجہ دیجئے اور یہ سوچئے کہ ہمارا اور آپ کا پیر پیرے پینا میرے مینا بغداد شریف سے ہم سب کے حال کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم سب کے قار کو بھی دیکھ رہے ہیں دیوانے کی عظمت ہے کیسی ہوتی ہے حضران سرکار غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے اپنی ماں سے عرض کرتے آگ کا بچپنا ہے کہاں امی جان جیران سے پافلہ حج کے لیے جا رہا ہے مجھ کو بھی اجازت دے دو کہ میں بھی اپنے نامہ کے تربتِ پاک کو دیکھنوں خانِ کعبہ کا طرح کرلو صفہ مروا کی صحیح کرلو چاہے زمزم کے پانی کو نوس کرلو اے امی جان اجازت دے دو کہ میں مصطفیٰ میں پہنچنا ہوں عرفات میں چلا جاؤ منا میں پہنچ کر شیطان کو کنکری مارلو آپ کی والدے محترمہ کہتی ہیں بیٹا راستہ بڑا پرخطر ہے چھوٹی سی عمر ہے اے شیخ عبدالقادر جیلانی ابھی یہ حج کے دل نہیں ہے ابھی یہ علم کے حاصل کرنے کے دل ہے اے بیٹا علم کو حاصل کرو حج تمہیں اللہ بہت کرائے گا ماں نے جب کہا تو آپ اپنی ماں سے زند نہیں کرتے ہیں ستے تھے ماں کی بات کو مان جاتے ہیں مجاز ہم ست کے غوثِ آزم نے دے دیا ہے اے میرے دیوانوں ماں یہ باپ جو بھی تمہیں جائز بات کہیں ان جائز باتوں کو ٹھکرانا نہیں بلکہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کو دل و جان سے مان لینا یہ پیرانے پیر کا طریقہ رہا ہے یہ پیرانے پیر کا اشانہ رہا ہے وہ اسے پاک رک جاتے ہیں لیکن چند لمحے کے بار میں کہتے ہیں امی جان اگر مجھے حج پہ جانے کی ادالت نہیں ہے تو کم سے کم اتنی تو ادالت دے دو کہ وہ قافلہ جو ہماری بستی سے جا رہا ہے میں اس کو محبت کی نظر سے دیکھنوں عقیدت کی نظر سے دیکھنوں کیار کی نظر سے دیکھنوں ماں نے کہا بیٹا اجازت ہے شیخ عبدالقادر جینانی پیر الاسانی مدان کے اوپر والے حصے پر تر جاتے ہیں سب تک قافلہ مظروں میں تھا محبت سے دیکھتے رہے کیار سے دیکھتے رہے عقیدت سے دیکھتے رہے الفست دیکھتے رہے لیکن قافلہ مظروں سے جب روپورش ہو جاتا ہے اور بھول ہی دھول دکھائی دینے لگتا ہے تو آنکھوں میں آنسوں آگئے سوچتے ہیں میں نے کعبہ کو نہیں دیکھا صفحہ قربہ کو دیکھنا پاؤں گا چنانچہ غیبی آواز آتی ہے اے میرے بندے تُو نے کعبہ میں آنے کی خواہش کی ہے تو سن لے میں القادر ہوں اور تُو عبدالقادر ہے میں قدرت رکھتا ہوں اتنا کہنا ہوتا ہے اللہ کی طب سے آباز آتی ہے اے میرے بندے تیشمار میرے بندے کعبہ کے طواف کے لیائے ہیں اپنے کعبہ کو ترے پاس بھیز دیتا ہو دعان کے خالے کعبہ بچمن شیخ حبدالقادر کے پاس آ جاتا ہے ہمارے اور آپ کے غصے آزم کعبہ کو محبت سے وہی سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کی زیادت کر رہے ہیں ماں نے کیا بیکھا بہت کافی وقت ہو چکا ہے بیٹھا نیچے نہیں آیا اوپر جا کر کے دیکھتی ہیں تو اے خشومان منظر ہے کہ شہر چیزوں کے بے شمار لو تو خانے کعبہ کے طواف کے لیے دے ہیں مگر آج خانے کعبہ عبدالقادر کا طواف کر رہا ہے عبدالقادر کا چکر لگا رہا ہے عبدالقادر کے دائیں بائیں گھوم رہا ہے پرائینی کے تازدار محبت کی نشار حق کی پہچار آبا حضرت امام احمد اللہ خان بکار اٹھے سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کرتا ہے توافے درے والا کے را وہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں یہ میرے اور آپ کے غوث آزم کا بچپن ہے اور جمعانی کتنی پاکیزہ ہے سرکار غوث آزم جب سلتے تھے تو بوڑھے لوگ اپنے نوجمانوں سے کہتے تھے اے نوجمانوں ایسے ہی رہو جیسے کی شیخ عبدالقادر رہتے ہیں ایسے ہی اٹھو بیٹھو جیسے ہی وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں ایسے ہی بولو جیسے کی وہ بولا کرتے ہیں کیونکہ ان کی بولی میں بزرگی نظر آتی ہے اللہ نے کتنا کمال لیا تھا بزرگوں لوگ یہ کہتے تھے جب ان کی جوانی کا یہ عالم ہے تو ان کے گرہاپے کا عالم کیا ہوگا اور یہ کہا کرتے تھے اس نوجمان کے بزرگی اور اس کی تقوی طہارت نے ہمارے دل کے اندر خوفِ خدا اور عشقِ مصطفیٰ کو پیدا کر دیا ہے غوثِ پاک کے اندر کتنی کمال تھی کہ بھی کو دیا